مہنگائی کا راج برقرار منافع ہو اور بھی منمانے دام وصول کرنے لگے تیرہ سبزیاں مزید مہنگی ادرک سال سو چالیس لہسن چار سو پچاس پیاز اور ٹماٹر ایک سو دس سو روپے کلو میں دستیاب مرگی کی اونچی اوڑان تھم گئی خریداری پھر بھی مشکل تین روپے سستیفی کلو قیمت پانسو سولہ روپے ہو گئی انگلوں کی قیمت میں استحقام رہا دو سو انہتر روپے درجن میں فروقت ہونے لگے مہنگائی کا نہ رکھنے والا سلسلہ جاری ہے ایک ہفتہ کے دوران چینی بیس روپے مہنگی ہو گئی ایک سو دس روپے ملنے والی چینی ایک سو تیس روپے میں ملنے لگی قیمت میں مزید اضافت کا بھی انکان ہے اللہ کا خوف اور رمضان المبارک کا احترام لاہور کا تاجر غریبوں پر مہربان آوٹ فال روڈ پر سستہ رمضان بازار لگا دیا جاوید اقبال مہنگی اشیاء خرید کر سستی فروق کرنے لگا شہری تاجر کو دعائیں دینے لگے سابق اس پی چہدری فرہت عباس کے قاتل میں اہم پیشرفت پولیس نے ملزمہ ہرا کے والد کو بھی حراست نہیں لی ہے شوٹر نے اطراف بیان میں کہا کہ ہرا کہتی تھی سابق اس پی مچھے تان کرتا ہے پنجاب پولیس کے غازیوں کو غازی میگل دینے کا سلسلہ شروع آئی جی پنجاب نے دوہزار اٹھارہ کے بم دھماکے میں زخمی ہونے والے گی ایس پی کو میگل سے نوازا دھماکے میں کاشف ڈوگر کی بائن آنکھ مکمل ناکارہ ہو گئی تھی پنجاب سیف سٹیز آتھارکی کی پہچان ایپ کو مزید اپگیٹ کر دیا گیا مسلمان کے ریکارڈ کی چیکنگ کا سلسلہ بھی جاری شہری گھرینو ملازم یا کرایادار رکھنے سے پہلے پہچان ایپ سے کریمینل ریکارڈ ضرور چیک کریں لاہور کے ماسٹر پلان دوہزار پچاس کو قل ادم کرا دینے کی درخواست پر زمان پھائی کوٹ نے ماسٹر پلان پر عمل درامت روکنے کے حکم امدنہ میں توسی کر دی ماسٹر پلان کے خلاف نہیں صرف محولیات کے اختام میں بہتری چاہتے ہیں پھلحال یہ سمجھا جائے کہ کوئی ماسٹر پلان نہیں ہے عدالت ویمہ پنجاب بار کے وکیل رانہ آصف کی گرفتاری کا معاملہ لاہور بار کا ہنگام اشلاس صدر بار رانہ انتظار نے صدارت کی عدالتوں میں پولس کا داخلہ منسوخ کر دیا گیا پنجاب میں سہت کارڈ بند کرنے کے خلاف درخواست نے سماد درخواست گزار کے وقیل کی درخواست واپس لینے کی صدا ہائی کوٹ نے درخواست نے امٹا دی جسٹس شمس محمود مرزا نے سماد کی پنجاب انوارمنٹ پرٹیکشن کاؤنسل کا اجلاس نگران وزریالہ پنجاب محسن اکینی صدارت کی پنجاب کلینیر پالیسی کی منظوری متعلقہ محکموں کے جامع ایکشن پلان کی بھی منظوری دی گئی متعلقہ محکموں کے ایکشن پلان بھی منظور کیے گئے فیضائی میار انتہائی مزرس حد قرار شہر میں اس موقع دائرہ کار پھر سے بھرنے لگا لاہور دنیا کی آلودہ ترین شہروں سے نہ نکل سکا زہریلی فیضا سے بچاؤ کے لیے طبی ماہر ان کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی بھی جتا اور روزہ داروں کی موجے ختم شہر میں سورج آنکھ دکھانے لگا گرمی کے شدت میں اضافہ پارہ تیس ڈگری سینٹی گریڈ تک جو پہنچنے کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا بھی امکان نہیں ہے اسلام علیکم لاہورن کے ساتھ میں ہوں حمیر اسلام اور میں ہوں علیہ ارباز ہیڈلینز آپ نے جانے بلٹن میں سب سے پہلے سیاسی منظر نامے سے آپ کو خبر دے پنجاب کی انتخابی ٹک ٹک کی تقسیم کا معاملہ عمران خان آج سے ٹک ٹک کی تقسیم کے لیے انٹرویوز شروع کرنے کا فیصلہ گیا چکے ہیں پی پی ایک سے پی پی پچاس تک صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کو انٹرویوز کے لیے بلا لیا گیا ہے جبکہ عمران خان براہ راست ان پنجاب صوبائی حلقوں کے امیدواروں سے انٹرویوز کریں گے راولپنڈی، اٹک، بھکر، چکوال، چہلام، خشاب اور دیگر ازلا کے امیدوار انٹرویوز دیں گے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو بتاتے چلے کہ پنجاب کی انتخابی ٹک ٹک کی تقسیم کا معاملہ عمران خان کا آج سے ٹک ٹک کی تقسیم کے لیے انٹرویوز شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اسے پر مزید بات کریں گے کاشیف صلیوان ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشیف کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی پنجاب کی انتخابی ٹک ٹک کی تقسیم جو ہے اس کے لیے آج سے عمران خان جو ہے وہ انٹرویو کا سسلہ جو ہے وہ شروع کریں گے جو پہلا مرالہ ہے اس کے اندر پی پی ایک سے لے کے پی 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 پچاس تک شبائی حلقوں کے جو ہے وہ انٹرویوز کے لیے عمران خان نے انہیں بلایا ہے پی پی ایک سے پچاس تک میں جو ہے بکہ اٹک راول پنڈی جیلم چکوال خوشاب اور دیگر ازلا کے امیدوار جو ہے ہم وہ آج انٹرویو دیں گے تمام ازلا کے انٹرویوز کا سسلہ مکمل ہوتے ہی ٹکٹوں کا حتمی اعلان کر دیا جائے گا عمران خان براہ راست امیدواروں کی ایلیت کا خود جہزہ لیں گے پارٹی اور سارکنوں کا فیس بیک بھی جو ہے وہ لیا جائے گا جس کے بعد تمام حلقوں میں شارٹ لسٹڈ امیدواروں کا جو ہے وہ عمران خان جو ہے وہ اعلان کریں گے جو حتمی جو نام ہوں گے ان کا اعلان کریں گے ٹھیک گا شیف یہ بتائے گا کہ عمران خان خود ہی ان کے انٹرویو کریں گے یا ان کے ساتھ بھی کچھ دیگر سینے رہنما بھی ہوں گے جس کے اندر یہ ہے کہ پہلے جو شارٹ لسٹڈ امیدوار ہے اس سے قیادت امران خان کو پہلے اگاہ کر چکی ہے امران خان کے ادایت کے اوپر جو قیادت ہے جس طرح پنجاب کے اندر میں ڈاکٹر یاسمین داشت سے بات ہوئی تھی جس انٹر پنجاب کی صدر ہے تو اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے اپنے حلقوں کے اندر سے کسی حلقے میں دو کسی میں تین چار نام جو ہیں وہ شارٹ لسٹ کرتے جو ہیں وہ امران خان کو بھیجے جس کے بعد اب وہ ان امیدواروں کا انٹرویو کر کے اس میں سے جو حتمی نام ہے ان کا اعلان کریں گے جی ٹھیک ہے کاشیف شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لئے عوام کے لئے خوشخبری ہے سستارٹر سکیم بحال ہو گئی ہے مقصود شہریوں میں شہروں میں سستارٹر سکیم دوبارہ بحال کی گئی ہے اور چیرمن فلور میلز اسسیکیشن پنجاب افتخار کہتے ہیں لاہور سمیت مختلف اسلام گندم کا کوٹا فراہم کیا جا رہا ہے بازاروں میں بھی سستارٹر کی سپلائی شروع کر دی گئی ہے ڈیپٹی ڈیریکٹر فوڈ نائم افضل کہتے ہیں دس کلو آٹر کا تھیلہ گیارہ سو اٹھاون روپے میں دستیاب ہوگا ٹھیک ہم ڈیٹ کرتے چلیں گے آپ کو اس حوالے سے کہ مخصوص شہروں میں سستارٹر سکیم دوبارہ سے بحال کر دی گئی ہے چیرمن فلور میلز اسسوسیشن پنجاب افتخار کہتے ہیں کہ لاہور سمیت مختلف اسلام گندم کا کوٹا فراہم کیا جا رہا ہے بازاروں میں بھی سستارٹر کی سپلائی شروع کر دی گئی ہے جبکہ ڈیپٹی ڈیریکٹر فوڈ نائم افضل کہتے ہیں کہ دس کلو آٹر کا تھیلہ گیارہ سو اٹھاون روپے میں دستیاب ہے مزید بات کرتے ہیں اشرف مہتاب ہمارے ساتھ موجود ہیں اشرف کیا ڈیٹیلز آپ کے پاس جی بلکل یہ سستارٹر کی سکیم بحال تو ہو گئی ہے لیکن یہ مخصوص حضلہ ہے خاص طور پر جن میں لاہور وانڈ اور ٹو ہے اس کے علاوہ دیراباد ہے گجہ والا ہے گجات اور پرنڈی ڈوین ہے